بڑے مددے کیا ہیں آپ کو میں ان سے پرچھے کرا دیتا ہوں چار بڑے مددے ہیں کیا اتر پردیش اور اصم کی سرکاروں کے فیصلے نفرت فیلانے والے ہیں دوسرا مددہ اصم میں بالویبا روکنا کیا مسلمانوں کے خلاف ہے تیسرا بڑا وشے جو کی مہتپون ہے جن سنکھیا آسن تولن بھوشے کے لیے کیا ایک بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے یعنی اور اسی سے جڑتا ہوا چوتھا وشے ڈیمیوگرافی میں بدلاو راستی سمسیہ ہے یا پولٹیکل یعنی راجنیتک یہ چار بڑے وشے ہیں اور زوردہ تالیو سے بیرندن کریے میرے یوبا وطروں کا اور ایک ایک کر کے پریچے کرا دیتے ہیں میرے ساتھ آج کون کون جڑڑا ہے میرے ساتھ گورا بھاٹیا ہے بھارتی انتہ پارٹی کے راستی پر وقتہ پیشے سے سپریم کورٹ کے جانے مانے وکیل میرے ساتھ فیروز بکت احمد صاحب ہے جانے مانے مسلم سکولر ہے پور چانسلر ہے مولانا ازاد اردو یونیورسٹی کے میرے ساتھ راج کمار بھاٹی ہے سماج بھاڑی پارٹی کے برشت نیتا اور پر وقتہ زوردہ تالیو سے ان کا بیرندن ہے میرے ساتھ بیویک شروعہ ستا ہے لیفٹ پارٹی کے نیتا ان کا بیرندن ہے شداب چوہان ہے نیتا پیس پارٹی کے زوردہ تالیو سے ان کا بیرندن ہے تو اس شرطہ کی شروعات کر لیتے ہیں کیوں لگتا ہے آپ کو راج کمار بھاٹی کی یہ نفرت فیلانے والا ایجنڈا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا پرمکھ ایجنڈا نفرت رہتا یہ تو سب جانتے ہیں جو بھی سمجھدار لوگ ہیں اب یہ دوزار چوبیس کے لوگ سبا چنام ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو سیٹیں کم ہوئی ہیں ان کا جنادھار کم ہوا ہے ان کی 63 سیٹیں کم ہو گئی بھارت میں لوگ سبا میں مودی جی کی جیت کا انتار ایک تہائی رہ گیا ساڑھے پانچ لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ پہ آ گئی تو اس سے یہ بڑے اسمنجس میں ہیں کہ کیا کٹرطہ کو بڑھاوا دیں یا کٹرطہ کو چھوڑیں نفرت کی راجنیتی کو چھوڑیں نفرت کی راجنیتی کو اور مجبوط کریں ہندو مسلمان کرنا بند کریں یا ہندو مسلمان اور زیادہ کریں یہ اسمنجس میں ہیں ابھی نرنہ نہیں کر پا رہے ان کے کچھ نیتہ بیان دیتے ہیں کہ نہیں ہم سب بھائی بھائی ہیں ملکے رہنا چاہیے دوسری طرف سوویندو ادھکاری کہتے ہیں کہ نہیں اب سب کا ساتھ سب کا وکاس کی جو اتنی ہے جو ہمارے ساتھ ہم اس کے ساتھ اب یہ جو ہمنت ویسو سرما کا جو کہنا ہے دیکھیں بالویبھاگ گلت ہے ہمنت ویسو سرما نے کچھ ڈیٹاس دیئے کچھ کچھ فیکٹس بھی دیئے موڈی جی نے اس دیس میں پہلی بار جب سے جنگڑنا کی شروعات ہوئی ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دس سال کے بعد جنگڑنا نہیں ہوئی ہے ورنہ تو چاہے کبھی مہاماری رہی ہو چاہے یدھ رہو اکھتر میں ہم پاکستان کے ساتھ یدھ لڑ رہے تھے اس کے باوجود اکھتر میں جنگڑنا ہوئی تھی جنگڑنا کبھی نہیں روکی گئی ہے پہلی بار موڈی جی کی سرکران نے ایک کیا ہے ایک دو تین کون سے نظر آ رہے ہیں جب ہمارے پاس جنگڑنا کے آکڑے ہی نہیں ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس کی آبادی گھٹی کس کی بڑھی دوسری بات اگر 2011 تک کے جنگڑنا کے آنکھڑوں کا ویسلیشن کیا جائے آپ ویب سائٹ پہ کوئی بھی یہ بچے دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے آپ کہنے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ڈیموگرافک بجلاب ہوا ہی نہیں ہے ہندوستان میں کسی بھی جنگڑنا میں جو کہہ رہا ہوں ہندو سنکھیا وردی در کم ہوئی ہے لیکن مسلمانوں کی جنسکھیا وردی در اس سے زیادہ کم ہوئی ہے مسلمانوں کی جنسکھیا وردی در تیجی سے گٹی ہے تو یہ کیول افوا اڑاتے ہیں تو پھر آسام کے کچھ بارڈر ایریاز میں بانگال کے بارڈر ایریاز میں جنسکھیا کیسے بڑھ گئی دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں مسلمان چار سادھی کرتے ہیں چوبیس بچے پیدا کرتے ہیں آپ سروے کرائیے کتنے مسلمانوں کے گھر میں چار وی بھی ہیں ایک ہزار میں سے ایک آدمی نہیں ملا گا آپ کو جس کے گھر میں ایک سے زیادہ پتنی ہوں گی اس طرح فرجی باتیں اڑاتے ہیں آسام کی جو سمجھچا ہے وہ گھسپیٹ کی سمجھچا ہے نہ کی مسلمانوں کی وجہ سے وہاں پہ آپ آدھی بڑھی ہے سرکار کی وفلتہ کی وجہ سے بڑھی ہے تو بانگال دیشتے جو آ رہے ہیں وہ گھسپیٹ یہ کون ہے اس میں سرکار کی وفلتہ ہے سرکار کس کی آپ ہی بتاؤ سبتہ آپ کہہ رہے ہیں دس سال میں ساری ایک سکر آپ کہہ رہے ہیں یہ دس سال کے اندر ساری گھسپیٹ ہوئی ہے اب آپ نے ایک بات کو رکھا آپ نے بولا آپ کہہ رہے ہیں یہ دس سال میں ساری گھسپیٹ ہوئی ہے دلی کے پوشتہ پہ گھسپیٹ کس میں کی ہے بتائیے آپ میں بتاؤں گا آخری واقع بولنے سیما اوپر سیماوں کی رکشہ کرنے کی جمعہ داری اندر سرکار کی ہوتی ہے بلکل اگر سیما پارسک لوگ آ رہے ہیں چیک ہے تو اس کی جمعہ داری سکر کی ہے لیکن اگر کوئی دس سال پہلے سے آ رہے ہیں نہ تو میرا آئی فل لے گھڑا ہو سکتا ہوں اور اندر سو پچھتر چھتر سے آ رہے ہیں تو کیا کریں گھڑے ہو سکتے ہیں میرا پریشن بڑا سیدھا ہے آپ نفرت پھیل آ رہے ہیں اور یہ پیار بڑا رہے ہیں اور راحل جی تو محبت کی دکان کھول کے بیٹھے ہیں دیکھیں یہاں میرے بھائی بہن بندو سب بیٹھے ہیں میں شروعات کرتا ہوں نفرت کون پھیل آ رہا ہے اور پیار کون پھیل آ رہا ہے اور سمدھان کون پالن کر رہا ہے تین بڑے مدے پچھلے ایک ہفتہ میں آئے ہیں سفتہ میں جو بڑے ہیں اور میں بڑے مدوں پہ بتا رہا ہوں پہلا آپ نے جنسنکھیا نیانتران پہ کہا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائیہ دیکھو بچے پیدا کرتے رہو یہ تو اللہ کی دین ہے ان کا پالن پوشن تو سرکار کرے گی یہ کون کہتا ہے میں بتا رہا ہوں شفیق الرحمان برک سماجوادی پارٹی کے سانسر سورگیے عزت سے کیا کھلے یادم میں دم تھا ایک بار کہیں بھائیہ کس طرح کا بیان دے رہے ہو بچے پیدا کریں گے ان کے اجول بھوشی کی چنتہ کون کرے گا موڈی جی کریں گے یوگی کریں گے لیکن آپ کیا کروگے بچے پیدا کروگے تو جنتہ اسے نہ کر دیتی ہے پہلی بات دوسری بات دوسری بات جو کہنے جا رہا ہوں وہ دھیان سے سنیے گا کان کھول کے سمویدان ہاتھ میں پکڑنے سے سمویدان کے اندر کیا لکھا ہے یہ نہیں پتا چلتا ہے اور چاہے وہ راہول گاندی ہوں اور چاہے وہ اکھلے یادم ہوں انہوں نے سمویدان کبھی پڑھائے نہیں یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں کیونکہ تشکی کرنے کی راندیتی کرنی ہے مجھے آپ بتائیں امیر جی میری طرف دیکھئے آپ کو یاد ہے وہ دور راجیو گاندی پرزان منطری تھے سروت ڈیاللے کا فیصلہ آیا سی آر پی سی کرمنل پروسیجر کوڈ ڈھارہ ایک سو پچیس جو کی کہتی ہے محلہ کو روزگار بھتہ ملے گا وہ مسلم محلاؤں کو بھی ملے گا پلٹ دیا وہ فیصلہ کانون لاکے راجیو گاندی نے اور اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے سروت ڈیاللے کا ایک اور فیصلہ آیا ابھی دس دن پہلے اس میں کہا مسلم محلاؤں کو بھتہ ملنا چاہیے کیا راہول گاندھی نے ایک شبد بولا نہیں دہی جم گئی اگلے یاد آپ کہاں چلے گئے میں بھائیہ تھر تھر کھاپ رہے ہیں میں کیسے بولوں گا میرا ووڈ بانک کسک جائے گا مسلم محلاؤں کا اصلی بھائی کوئی ہے تو وہ ہندو نریندر موڈی ہے محلاؤں کا کوئی بھائی جان ہے تو وہ موڈی بھائی جان آپ نے بولا لیکن یہ پیچھے تصویش کر رہی ہے سوہندو عدکاری کی یہ کہتا ہے کہ یہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کی دکان کرو بند اور پھر جب ان کو پکڑا گیا تو انہوں نے بولا دیکھئے میں نے تو بول دیا تھا یہ میرا نیجی بیچار ہے نریند موڈی جی نے کہا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواہ سب کا پریاست اور ہم لوگ اسی نارے پہ چلیں گے سوہندو عدکاری کا بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ موڈی جی کی یہ سوچ ہے یہی ہماری سوچ ہے غلط ہو تو جو کہے ہار جاؤں اب میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو بھی رام دوں گا تیسرا مدہ جو اڈھارا تھا بال ویوا کا آپ کو معلوم ہے یہ جو سمبیدھان اٹھا کے چلتے ہیں یہ راحل گاندھی پڑھ نہیں پائے سمبیدھان اگلے یادب کو سمبیدھان سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ہمارا سمبیدھان کہتا ہے کہ لنگ کے آدھار پہ کوئی بھیدباؤ نہیں ہوگا پوکسوں کا قانون ہے اٹھارہ سال سے چھوٹی بچی کے ساتھ چاہے کنسنٹ بھی ہو اگر کوئی رشتہ بنائے گا جسمانی تو اس کو اپراد مانا جاتا ہے آپ مجھے بتائیے اٹھارہ سال سے کم عمر کی جو ہماری بہنیں ہیں وہ گربتی ہو جاتی ہیں اور جب ہم قانون لاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کو پڑھائی میں ہونی چاہیے تو یہ لوگ آ جاتے ہیں اللہ نے کہا ہے بچے پیدا کرو اللہ نے یہ نہیں کہا اور انت کروں گا ایک ہی بات کہہ کے بھارت ہے بھارت میں بھارت کا سمبیدھان چلے گا یہاں شریعہ قانون نہیں چلے گا اور جو شریعہ چلانا چاہتا ہے جو شریعہ چلانا چاہتا ہے چوری پہ ہاتھ کٹوا کے دکھائے میں اپنا سر اس کے سامنے جھکا دوں گا کر کے دکھائے ہو ویوک ایسا لگتا ہے کہ